ہلو ایبریون، اہم آپ سمجھ سے بات کروں گی اس حوالے سے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لوگوں سے یہ شیئر کرنا چاہیے آپ کو اس کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہیے آپ کو اس سے یہ بات کر کے یہ سجیشن لینے چاہیے کیونکہ آپ کی زندگی بھی بہت سے اہم لوگ ہوتے ہیں بہت سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ ان سے بات کریں گے تو یہ آپ کو اچھی ریکمینڈیشن دیں گے اگر آپ ان سے یہ بات کریں گے تو یہ آپ کو اچھی سجیشن دیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ نہ کچھ اور آپ کا کتھارسز بھی ہو جائے گا کیونکہ آپ نے اپنی ان سے بات کیا آپ نے اپنا دل ہلکہ کر لیا تو ایسا تو ہم کہتے ہیں ہمیشہ لیکن شیئرنگ کے اندر بہت ہی خاص بات بہت خاص ٹوپک آج کا شیئرنگ کے اندر بعض اوقات کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنے چاہیے اور اگر یہ آپ شیئر کر لیتے ہیں یہ پوائنٹس میں سے کوئی بھی پوائنٹ اگر آپ شیئر کر لیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں جا کر کسی نہ کسی پوائنٹ پر جا کے یہ آپ کے لیے مشکل کا باعث بن سکتے ہیں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی اتنی پرسنل بات کسی سے شیئر کر لی بغیر کچھ جانے بغیر کچھ سوچے سمجھے وہ آپ کا دوست کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہے وہ آپ کا کلی کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہے وہ آپ کو سمجھنے والا ہے آپ کے حوالے سے بہت سنسیر ہے لیکن پھر بھی یہ چیزیں میں سمجھتی ہوں آپ کو کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنی چاہیے میرا ماننا ہے کہ ماں باپ کی ذات کے علاوہ کوئی انسان کوئی ذات ایسی نہیں ہے جس سے آپ اگر یہ چیزیں شیئر کرو گے تو آپ سمجھو گے کہ میں نے یہ ٹھیک کام کیا ہے ماں باپ کے ساتھ آپ شیئر کرو گھٹ ہے کیونکہ وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں اور یہ وہ واحد ہستی ہوتے ہیں جن کو آپ سے کوئی غرض نہیں ہے یہ آپ کی پوری زندگی کفالت کرتے ہیں پر غرض نہیں ہوتا ان کو مطلب نہیں ہوتا آپ سے یہ آپ سے پیار کرتے ہیں ان کو مطلب نہیں ہوتا کہ آج میں اس سے پیار کر رہا ہوں اور امید رکھوں کہ یہ بھی کل میرے سے پیار کرتے ہیں وہ ہر چیز بے لاز کرتے ہیں بے غرض کرتے ہیں بس وہ پیار کے لئے کرتے ہیں کیونکہ یہ محبت یہ پیار یہ اپنایت یہ الفت یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کے اندر ڈالی اپنی اولاد کے لئے تو بات میں یہ کر رہی تھی کہ وہ چیزیں جو آپ کو کسی کے ساتھ نہیں شیئر کرنی چاہیے وہ آج میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی پہلی چیز اس چیز کو سب سے پہلے پوائنٹس تک جانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا اس کو اس طرح ایکسپلین کر لیتی ہوں اگر آپ کسی جگہ پر جوب کرتے ہو اور اس کے بعد جب آپ اپنے فرنٹس کے اندر جاتے ہو اپنے کلیک کے اندر جاتے ہو تو سٹنگ کرتے ہو اور آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہو میں جس جگہ جو جوب کر رہا ہوں وہ جوب بہت اچھی ہے مجھے بہت اچھا پہ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ فیسیلٹی بہت زیادہ ہے ہر چیز ہے لیکن وہاں کا انوائرمنٹ اچھا نہیں ہے وہاں پہ مینجمنٹ اچھی نہیں ہے وہاں پہ بہت زیادہ پولیٹکس لوگ کھیلتے ہیں اور آپ کو فساد اتنے ہیں اور عجیب و غریب سی اس طرح کی باتیں یہ ساری چیزیں کیا ہوگا اس کمیونٹی کے اندر جس گراؤنڈ میں آپ ان سب کے ساتھ بیٹھ کے یہ باتیں کر رہے ہو ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو آپ کو اس میں ہلپ کرے یہ ایک حقیقت پہ مبنی ہمیں باتیں کرے گا ان میں سے ایک بندہ بھی نہیں ہوگا جو آپ کو اس میں ہلپ کرے گا ان میں سے آپ کو شاید کوئی یہ سجیسٹ کر دے یار تم یہ جوب چھوڑ دو کوئی نئی جوب تلاش کرو اس سے کیا ہوا آپ کے مائنڈ کے اندر یہ پلان آیا یہ آئیڈیا آیا کہ آپ نے اب یہ جوب کوئی نئی جوب تلاش کرنی ہے اور جو چیزیں ہوتی ہیں آپ کو پتا ہے پھر آپ نے کرائٹیریہ پہ اترنا ہے نئی جوب کے لیے اور باقی ساری معاملات تو وہ آپ کے مائنڈ کے اندر ڈیفرنٹ چیزیں آگئی ٹھیک ہے پھر ان میں سے اس کمیونٹی کو اس گروپ کو یہ پتا چل گیا کہ آپ اس جوب سے سیٹسفائیڈ نہیں ہو اس کمیونٹی کو یہ پتا چل گیا کہ اس جوب کے اندر آپ کی کیا ویکنیس ہے آپ سیٹسفیکشن آپ کا وہ لیول نہیں آ رہا اس چیز میں پھر ساتھ ہی ساتھ انہوں نے نیا سیجیشن آپ کو یہ دے دیئے کہ آپ یہ جوب کوئٹ کر دو اب آپ کو آپ کے مطابق کی جوب ملے یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے یہ ایک چیز ہوتی ہے اس طرح یہ چیز پرولانگ کرتی ہے لیکن اس گروپ کے اندر صرف ایک ہی بندہ ہے جو آپ کو آپ کی اس ٹربل سے آپ کو نکال سکتا ہے آپ کی اس مشکل کو آسان کر سکتا ہے اگر management ٹھیک نہیں ہے اگر politics کھیلی جاتی ہے تو وہ درست کر سکتا ہے اور وہ انسان آپ خود ہیں آپ خود ہی اس جگہ کے حالات کو بہتر کر سکتے ہیں اگر کوئی problem ہے اس کو solve کیجئے کوئی چیزیں ہیں تو اس کو سمجھداری کے ساتھ deal کیجئے ٹھیک ہے تو بات یہ ہوگی اب ہم points کی طرف چلتے ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ میں اس example سے کیا آپ کو بتانا چاہ رہی تھی آگے مزید points کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلا point جو کہ آپ کو کسی کے ساتھ share نہیں کرنا چاہیے وہ ہے آپ کا personal issue آپ کی personal life آپ کا personal life آپ کو کبھی کسی کے ساتھ share نہیں کرنا چاہیے آپ کو آپ کی life میں کیا problems ہیں آپ کی family کے ساتھ کیا problems ہیں آپ کی personal life میں کیا کیا ہو رہا ہے آپ کو کس کس چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ آپ کو کبھی بھی اپنی surrounding میں ہر انسان کے ساتھ اپنی community میں لوگوں کے ساتھ share نہیں کرنا چاہیے اس کی کئی ساری وجہات ہے کیونکہ جب آپ کسی کو اپنا دکھ بتا دیتے ہو اپنی problem بتا دیتے ہو تو یہ تو make sure کر لیجئے کہ اس بندے نے آپ کو help out نہیں کرنا اس بندے نے آپ کو اس problem سے نہیں نکالنا ہاں البتہ وہ شاید اس problem کو سن کے اس کے مزے لے اس کا اپنا taste develop کرے اس چیز میں آپ کو فضول قسم کی suggestions دیں تاکہ آپ distract ہو سکو دوسری طرف جا سکو اور آپ کا mind divert کرنے کی کوشش کرے اور بعض اوقات کچھ کمزور لوگوں پر جو دماغی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں ان کو negative thought کی طرف بھی آگے بھیجا جاتا ہے کہ اگر تمہار ساتھ personal life میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے تو تم تو پتہ نہیں کیا ہو اور تمہیں کوئی negative step اٹھانا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کوئی بھی انسان استعمال کر سکتا ہے اگر آپ اپنی personal life میں کسی کو بھی کسی کے ساتھ بھی چیزیں شیئر کرتے تو وہ کیا کرے گا آپ کو اٹیک کر سکتا ہے آپ کی اٹھنی لائف کے اندر ہے کیا پتہ وہ دو دن بعد تین دن بعد سول ہو جائے پھر کیا آپ اپنے دوستوں کے دماغ سے جس community کے اندر بیٹ کے بات کی تھی ان کے mind کے اندر سے وہ بات نکال سکتے ہو ان کو آپ جسٹیفائی کر سکتے ہو کہ نہیں وہ اتنی بری نہیں تھی وہ حالات اتنے برے نہیں تھے سب ٹھیک ہو گیا ان کو آپ جسٹیفائی کر سکو گے خود سے سوال کیجئے نہیں کر سکو گے اور ان کے پاس کیا ایک ویک پوائنٹ آگیا آپ کے لئے کہ آپ نے اس time پہ بات کی تھی ان کے mind سے کبھی بھی نہیں نکلے گا اور وہ ہمیشہ اس چیز کو تارگٹ کریں گے تو اپنی personal life کسی کے ساتھ مت share کیجئے سوائے خود کے ساتھ اگر خود تو اتنا stamina رکھتے ہیں کہ وہ چیز digest کر سکیں تو نہیں اور بھی ہو سکتے ہیں اگر آپ کوئی attempt کرنا چاہ رہے ہو کسی چیز کی آپ society کے لئے کوئی چیز کرنا چاہ رہے ہو آپ کا goal ہو سکتا ہے کسی کو کسی کے ساتھ کوئی اچھا deed کرنا کسی کو help کرنا تو اس کو ہموشی سے help کیجئے اس کا ہموشی سے کام کیجئے جب وہ آپ مقصد حاصل کر لوگے تو یقینا سب کو پتا چلتا رہے گا تو سب سے پہلے اس چیز پر فوکس کیجئے کہ آپ نے اس کو مکمل کرنا ہے آپ نے کام کو ختم تک لے کر جانا ہے تیسرے point کی طرف آتے ہے فیملی issue اسی طرح اگر آپ کی فیملی بہت precious ہے ہر انسان کے لئے یہ وہ سبجیکٹ ہے جو بہت delicate ہے جو بہت precious ہے جو بہت خاص ہے ایسا ہی ہے تو یہ اس فیملی کے اگر کوئی بھی آپ کی فیملی کا issue ہے کوئی بھی پرابلم ہے ہر فیملی کے اندر پرابلم آتے ہر فیملی کے اندر خوشیاں بھی آتے ہیں ہر فیملی کے اندر ups and downs بھی آتے ہیں خود کے اندر سٹیمنا رکھئے خود کے will power کو strong کیجئے کہ آپ نے اس کا سامنا کرنا ہے آپ نے در کے بیٹھ کے رونا نہیں ہے آپ نے حمد کر کے چیزیں آگے لے کر چل نی آپ نے سمجھ داری کے ساتھ ایکٹ کر نا ہے آپ نے ریسپونس کرنا چیزوں کو آپ ریکٹ نہیں کرنا دونوں باتوں میں بہت فرق ہے سمجھ میری بات کہ آپ نے چیزوں کا ریسپونس کرنا سیکھنا ہے آپ نے چیزوں پر ریکٹ کرنا نہیں سیکھنا آپ نے چیزوں کا ریکٹ نہیں کرنا آپ نے ریکشن شو نہیں کرنا ریکشن ہمیشہ نیگٹیویٹی کی طرح جاتا ہے ریسپونس ایک اچھی چیز ہے چیزوں کا ریسپونس کرنا سیکھیں تو اگر آپ کے کوئی فیملی کے اندر issue آجاتا ہے تو کیا پتہ فیملی کا issue مہینے بعد ہفتے بعد دو مہینے بعد چل ٹھیک ہے دو مہینے بہت کم ٹائم ہے ٹھیک ہو جاتا ہے تو جن لوگوں سے آپ نے وہ family issue share کیا ہوگا ان کے mind سے آپ وہ چیز نکال سکتے ہو آپ ان کو justify کر سکتے same point زندگی کرتے رہوگے ان کو سمجھ نہیں آئے گا ان کے پاس آپ کا weak point چلا گیا اور یہ weak point آپ کا استعمال کریں جب جب ان کو گرانا ہوگا جب جب ان کو دکھ دینا ہوگا ٹھیک ہو گیا مزید آگے چلتے اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے کوئی good deed کرتے ہو تو نیکی کر دریا میں ڈال ہر کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں آپ نے یہ نیک کام کی ہے یہ کی ہے وہ کی ہے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہاں البتہ وہ انسان اگر خود بتائے سب کو کہ اس بندے نے مجھے ہیلپ کیا اگر وہ انسان خود بتائے اس کو آخری پوائنٹ کی طرف جاتے ہیں فائنانس کی طرف یہ بہت خاص بات کرنا چاہوں گی آپ سب کے ساتھ تاکہ آپ سب کو اگر اس طرح کی مشکلات ہیں تو وہ سولپ ہو سکیں اور آپ اس کو پریکوشن اس حوالے سے لے سکیں کہ آپ نے پریونشن کیسے لینی ہے فائنانس کے فائنانس ہے آپ کا اتنا بجٹ لگتا ہے اور آپ یہ سب کرتے ہو کیونکہ یہ آپ کسی کو نہیں بتانی چاہے کیونکہ آج کل آپ کو پتا ہے لوگوں کے اگر پوزیٹیو ہیں تو نیگٹیو بھی ہیں اگر لوگ کسی کی help کرتے ہیں تو لوگ کسی کو نقصان بھی پہنچ پتا چل گیا کہ آپ بجٹ اتنا ہے آپ اتنا اس جگہ سے earn کرتے ہو یا آپ اتنا اس جگہ کو دیتے ہو تو کیا ہوا وہ آپ کو نقصان پہنچ جا سکتے ہیں وہ آپ سے کسی بھی طرح بہانے کے ساتھ کوئی چیز کر کے وہ چیز نکل سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ٹارگٹ پوائنٹ پہ لاکے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ وہ چیز ہے اور میں سمجھ رہی ہوں کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کس حوالے سے بات کر رہی ہوں تو یہ وہ پوائنٹ ہے جو بہت سنسٹیو ہے آپ خود کا خیال رکھنا ہے آپ کو اپنی فیملی کو سیکیور کرنا ہے اور یہ سیکیور کرنا سیکیورٹی کے ذمہ داری آپ کی خود کی ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ کمبائن کر کے چلیں یہ ساری چند پوائنٹ ہیں ان ساری چیزوں کو اگر آپ ڈسکلوز مت کریں ان ساری چیزوں کو آپ نے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا سوائے خود کی ذات کے ساتھ یا اللہ سوائے آپ سمجھتے ہیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ مزید کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا تو آپ کی زندگی سفل ہو جائے گی آپ کی زندگی جہاں اتنی مشکل ہے آپ کی زندگی میں جہاں پہ اتنی complications ہیں کہیں نہ کہیں وہ complications کم ہو جائیں کہیں نہ کہیں وہ complicated situation حل ہو جائے تو ان چیزوں پہ work out کرنے کی ضرورت ہے ہر انسان کو امید کرتے ہوں آپ کو میری آج کے فیلم سے بہت سا فائدہ ہوا ہوگا اور آپ نے بہت چیزیں سیکھی ہوں گی بہت ہوں سو مچ فر وچ 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 بہت خیر 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 خیر